ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میجکس مووی ایڈیٹر میں آپ پکچر کی پکچر میں سے ریڈ آئی کیسے ریموو کر سکتے ہیں یعنی آنکھوں سے اگر آپ ریڈ آئی جو وہ ہوتی ہیں فلیش جب پکچر کھینچی جاتی ہے تو کچھ سپورٹ آ جاتے ہیں ریڈ آئی ریڈ ہو جاتے ہیں آنکھوں کے اندر وہ آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں فلیش کے ساتھ فلیش جو اب چلتا ہے کیمرے کا تو وہ ریڈ آئی ہو جاتی ہیں پوائنٹ آ جاتے ہیں جو وہ ہٹانے کے لیے آپ کیا اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں میجکس مووی ایڈیٹر میں تو وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا میرے پاس میں نے انٹرنیر سے کچھ ویڈیو سوری ویڈیو کہہ رہا ہوں یہ پکچر ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ دے سکتے ہیں ان پکچرز کا میں استعمال کروں گا آپ کو دکھاؤں گا وہ کیسے کرتے ہیں بیسکلی آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کام کیا کرتا ہے یہ ریڈ جو تینر کلر اس کو ختم کا دیتا ہے وہ کیسے ختم کرے گا یا ریڈ جو آنکھوں کے اندر فلیش کے ساتھ آ جاتی ہے وہ ریڈ کلر کا جو نشان آ جاتا ہے اس کو کیسے ریموو کرے گا پہل میں ایک جانور کی یہ لے لیتا ہوں پکچر یہاں پہ خرگوش ہے اس کو پاکسانی زبان میں اور اردو میں خرگوش ہی کہیں گے اس کو ایسے انسٹ کرتا ہوں ٹائم لینڈ کے اوپر میں ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا بڑا کا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا ٹائم لینڈ کے اوپر تو میں نے انسٹ کر دیا ٹھیک ہے پسٹر کو اس کے اوپر رکھتا ہوں تاکہ نظر آئے تو آپ دیکھیں اس کو ریموو کیسے کیا جائے یہ ریڈ کلر کو کیسے ریموو کرنا ہے یہ نشان آ رہا ہے آنکھیں اندر تو میں جاؤں گا ایفیکٹ میں ایفیکٹس پہ اور اس کو سلیٹ کروں گا اس کو سلیٹ کرنا ہے آپ نے لازمی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کو ٹائم لینڈ کے اوپر جس پروجیکٹ کے اوپر یا جس سبجیکٹ کے اوپر کو اپنے کام کرنا ہے اس کو اپنے سلیٹ لازمی کرنا ہے میں نے اس کو سلیٹ کر لیا ہے اب میں جاؤں گا ایفیکٹس پہ میں نے کلک کیا میں جاؤں گا ویڈیو افیکٹر یہاں پہ لکھا یاکی ایفیکٹس کے اوپر کلک کیا اور اس کا سام مینی اوپن ہوا ہے کلر یہاں پہ کچھ آپشنز اوپن ہو گئی ہیں بریڈنیس کلر کلر کوریکشن ایسٹرہ جو بھی ہے یہ بعد میں ون بائی ون کر کے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر لکھا ہوا ہے کلر کلر کو میں سلٹ کروں گا کلر کو میں سلٹ کروں گا تو کرتے ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے ریڈ آئی ریموول اور یہاں پر اس کا مینیو یہاں پر اپن ہو گیا ٹھیک ہے اب ریڈ آئی ریموول کرنے کے لیے اس کو چیک لگانا پڑے گا یہ چیک لگا دیا میں نے آپ دیکھیں اس کو اس کو مینوولی یہاں پر سلٹ کرے میں نے چیک لگایا اس کو مینوول پر میں نے کلک کیا تو یہ مجھے میسیج دے رہا ہے کہ کیا ریموول ریڈ آئی فرام فلیش فوٹوز یوز دا سکوائر ٹوز ٹو ایڈنٹی فائی ون اور مور پرابلم ایریا زندہ ریڈ پورشن آف دی پوپل یعنی جہاں پہ بھی آپ کا ریڈ ایریا ہے وہاں پہ آپ نے سکوائر ٹول کے ساتھ اس کو منشن کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے ابھی موقع کر دیتا ہوں دیکھیں آپ نے لیفٹ کی کو بڈن کو پریس کرنا ہے جہاں پہ آپ کا پوائنٹ ہے ایسے پکڑنا دیکھیں یہ نشان تو آپ نے یاد رکھنا ہے پریس کر کے آپ ایسے آگے پیچھے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھلا بڈن میں نے پریس کر دیا تو دیکھیں ریڈ آئی ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈ آئی کلر ختم ہو گیا آپ دوبارہ سے یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا تو کلر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کو دوبارہ سے ایسے دیکھیں کریں کلر جب تک ختم نہیں ہو جاتا آپ اس کو کرتے جائیں اور یہ بلکل ختم ہو گا ٹھیک ہے یہ کام ایک پکچر میں اور ایڈ کرتا ہوں دو تین کرتا ہوں بلکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھائیں یہ میں انسٹ کرتا ہوں ماجکس مووی ایڈیٹر میں یہ ٹائم لینڈ کو اپر میں انسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک دوسری بھی کر لیتا ہوں یہاں سے مجھے چاہیے کہ ساری ساری کو انسٹ کر لوں ٹائم لینڈ کے اوپر ٹھیک ہے ایمپورٹ یہ میں نے ساری کر لیا ٹھیک ہے آپ ان کے اوپر میں لے کر آتا ہوں کر سر یہ دیکھیں یہ والی ہے یہ بڑی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے طریقہ کر وہی ہے آپ نے پکچر آپ کو ایمپورٹ کر لیں ٹائم لینڈ کے اوپر آپ نے جانا ہے ایفیکٹس پہ ویڈیو ایفیکٹس اس کا سب مینی اوپن ہوتا ہے ویڈیو ایفیکٹس کا کلر کلر کے پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ چیک لگانا ہے اور مینویل پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ میسے دیکھیں کہ آپ سکوائر کے ساتھ کریں آپ پریشان نہ ہو کہ آپ اس کو ریڈ آئی کیسے ریموو کرنا ہے آپ سکوکے کر دیں جیسے میں کروں گا یہ کہہ رہا ہے کہ سکوائر کو سیلیٹ کریں ٹول کو پھر آپ ریڈ آئی ریموو کر سکتے ہیں یہ چیک آپ نے لگا لینا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اکے کر دینا یہاں پہ آپ نے چیک لگانا ہے کلر پہ کلک کیا ریڈ آئی ریموو آگیا یہاں پہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا اس کو کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا چیک ٹھیک ہے اس کو چیک لگانا لازم ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کے مینویل پہ کلک کرنا ہے اوکے آپ سکوائر ٹول کیا ٹول کیا چیز ہے آپ اپنے کرسر کا ماؤس کا پٹن جو ہے لیفٹ اس کو پریس کر کے رکھیں گے جہاں پہ آپ نے یہ ایرو کا نشانہ پریس کریں اور ایسے پریس کر کے آپ نے اسے ایرے کو سیلیکشن دینی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی نہیں ہو رہا مینویل اوکے ہونا چاہیے کام کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا ایٹھنک یہ والی پیکچر جو ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سوری سیلیکٹ نہیں کیا وہ پہلے والی سیلیکٹ ہوئی تھی اس پہ کام کر رہا تھا وہ ٹھیک ہے اس کو میں نے یاد رکھنا ہے جس پہ کام کرنا اس کو سیلیکشن لازمی کرنی ہے اس کی پھر ہوگا ریڈ آئی مینویل اوکے اوکے کر دیا یہ دیکھیں اب ریڈ آئی دیکھیں یہ ریڈ کلر جو ہے نا وہ ریڈ کلر جو ہے نا وہ ریڈ کلر اس میں ایڈ کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسے سیلیکٹ کرتا جائیں کرسر کو جو ماؤس کا بٹن ہے اس کو پریس کر کے اسے چھوڑتے جانا ہے یہ بلا آپ نے اکثر کیا ہوگا یہ کام یہ کرتے جانا ٹھیک ہے کلر ختم ہوگا ریڈش ختم ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی یہ کرتیا آنگ سے میں نے ختم ریڈ کلر ٹھیک ہے یہ سپارٹ آ جاتے ہیں آنکھوں میں وہ ریموی کرنے کے لیے یہ ٹول استعمال کر جاتا اور یہاں پہ دیکھیں ریڈ کلر یہاں پہ بھی مجود ہے اس کو بھی میں ختم کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ کہیں سے بھی کر سکتا ہے یہاں پہ اس کا استعمال ریڈ کلر اس نے ریموی کرنا اور بلیک کلر آئیڈ کر دینا ٹھیک ہے اسی طرح ہم آگئے اجازوں دوسری پکچر یہ بچے کی پکچر ہے اور اس کو سیل کریں گے تو پھر یہ کام کرے گا یہاں پہ۔ یہ چیک ختم ہو گئا، اے کام اس کا سیلٹ کچے Dim開ے کے ریموبل کا مالطہ سیلٹ Technologies کی Schapsverot ٹھیک ہے اب اس بچے کی ریڈ آئی ختم ہو چکی ہے ٹھیک دیکھ سکتے ہیں اب آتا ہوں دوسری پیچر کے اوپر یہ والی کے اس کو بھی میں سیلٹ کر لیتا ہوں اس کو میں نے سیلٹ کیا یہاں پہ میانویل اوکے یہ دام سے یہ دیکھیں ریڈ آئی ختم اب تیسری پہ آتا ہوں یہ بچی ہے اس کی کرتا ہوں اس کو آپ نے اس اپجیکٹ کو سیلٹ لازمی کرنا ٹائم لینڈ سے پھر یہ کام کرے گا اور یہ دیکھیں ایک ہی جڑکے میں ختم نہ ہو تو دوسرا جڑکہ لگانا پڑے گا یہ دیکھ لیں دوستو جڑکے ٹھیک ہے تو ابھی میں تیسری پہ آتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کو میں نے سیلٹ کر لیا ٹائم لینڈ سے آپ یہ دیکھیں اس کی کیسے ریڈ آئیز ہیں یہاں پہ ریڈ آئی ریموول پہ میں نے کلک کیا اور اس کو سیلیشن دے دی ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کمال کا کام ہے ٹھیک ہے ریڈ آئی ریموول ہو گئے ٹھیک ہے اب آتا ہوں تیسری پہ اس کو نیچے سیلٹ کر لیتا ہوں ٹائم لینڈ سے سیلٹ لازمی کرنا رہا یہ دیکھیں ریڈ کلر ہے سائیڈ سے ریڈ آئی اس کو میں یہاں سے سیلٹ کروں گا تو جیسے ریڈ کلر یہاں سے ختم کر ہو جاتا ہے بیسکلی یہ کام یہ کرتا ہے لیکن یہ برا اچھا نہیں لگ رہا ویسے آپ کو بتانا ضروری ہے یہ آنکھوں کے لئے ہی کام کرے گا ریڈ سپورٹ آپ نے ختم کرنے ہے وہ آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسکلی کام اس کا یہ ہے تو یہ کام آپ نے کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے تیسرا یہاں پہ یہ بھی ریڈ کلر ہی کیا آئی ہے اور یہ والی کیونسی ہے یہ بھی یہ خرگوش کی کر چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ والی یہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کر کر دکھاتا ہوں اس کو میں نے سیلٹ کر لیا ٹائم لینڈ سے اس کو آپ نے نیچے ٹائم لینڈ سے ضرور سیلٹ کرنا ریڈ ڈائی ریموو اور مینویل پہ کلک کرنا ہے اوکے کیا اور ایسے آپ نے سیلیکشن دینی ہے لیفٹ کی آپ نے پریس کر کر رکھنا ہے اور اس کو ایسے آپ نے ڈرا کرانا ہے ایسے یہ سکوائر ٹول ہے ایسے آپ نے اس کے اوپر اوپر آپ نے ڈرا کرانا ہے ایسے تو یہ کلر ختم ہوتا جائے گا تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اسی ویڈیو کو سمجھا گئے ہوگی مسئلہ پریشانی ہو تو میری ویڈیو کے لینے کمینڈ کریں لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں واقعہ برانے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نئیو پیشن آپ کو مسئلہ ہوگا اور آپ اسے یہ لمحہ سکا سکتے ہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ دوستو